السلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹو می جینل ایک نئے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بارش ہو رہی تھی بڑی زبردست بچے بڑا انجوائے کر رہے تھے کھیل رہے تھے آپس میں باری چھت پہ تو میں نے بھی چھت پہ چلی گئی سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو ریکارڈ کے لی جائے اور زبردست موسم کو میں نے پورا ریکارڈ کرنے کے کچھ کتنا خوبصورت بادل بنے ہوئے تھے آسمان پہ اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی ہمارے گر کے اردگر جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کے اندر جتنے بھی درہتے وہ بڑے خوبصورت ایسے لہرہ آ رہے تھے بارش کی وجہ سے اور ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی تھی اتنی ماشاءاللہ سے خوبصورت لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی یہ گرینری اور آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے میں نے یہ بھی ریکارڈ کیا ہے تو پھر اتنی دیر میں میں نیچے آگئی تو پھر بارش کی موسم میں پہلے تو میں کھانا بنانے لگی تھی لیکن پھر میں نے سوچا چلیں فرائز بنائے جائیں پہلے کیونکہ اتنا زبردفت موسم ہو تو پھر کھانے کے لیے کوئی گرما گرم پکوڑے یا پھر اس طرح کی چیز بنے تو بڑا ہی مزہ آجاتا ہے تو پھر اسی لیے میں نے یہ سب سے پہلے یہاں پہ آلو کے چلکے اتار دیئے تو عبداللہ جو بارش میں ہاں کے میرے ساتھ ہی نیچے آگئے تھا کہتا ہے ماما میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں یہ چلکے اتارنے میں تو میں نے کہا نہیں آپ بس بیٹھو اور میں آپ لوگوں کے لیے نے فرائز بنا کے لیے آتی ہوں اتنی دیر میں دوسرے بچے بھی نیچے آگئے تھے تو پھر میں نے جلدی سے آلو کو کار لیا تھا لمبا لمبا اور پھر بس اس کے اوپر جو مسالیں وہ میں نے ڈال لیا تھے مسالوں میں بس چکن پاوڈر اور ساتھ میں کان فلائر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اور نمک اتنے زبردست چکن پاوڈر اگر آپ فرائز میں رکھیں ڈالیں گے تو بڑے زبردست ایسے کی افسی سٹائل میں جیسے بنتی ہے تو بلکل اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور یہ والا چکن پاوڈر میں یوز کر رہی تھی آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں نے آٹا بھی گوند رہی تھی میں نے جو فرائز ہیں ان کو پین کے اندر ڈال کے پھر میں آٹے کو بھی کووکر رکھا ہوا تھا پہلے سی اور پھر میں نے سوچے چلیں اس کو بھی گوند کے رکھ دوں اور پھر یہاں پہ دیکھیں یہ فرائز بھی میڈیوم ٹو لو فلیم پہ میں ان کو کوکر رہی تھی اور بڑے ہی زبردست تھی ہیں کرسپی سے بن کے اگر میڈیوم ٹو لو فلیم رکھیں تو یہ بڑے ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے کی ایف سی سٹائل میں فرائز اپنے چینل پہ ویڈیو شیئر کی ہوئی اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو آپ میری چینل سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ لینجی فرائز کو میں نے نکال لیا اور میں نے ساتھ میں کیچپ اور رمائنیز کے لیے چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈال کے تو یہاں پہ میں نے جو اپنی شارٹ ویڈیوز ان کے لیے کلپ لیا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردستے فرائز بن کے تیار ہوں ہیں ایک دم کرسپی سے اب یہاں پہ باری آتی ہے کہ کیمہ بنانے لگی تھی کیونکہ ویجیٹیبلز میں میں آلگوں بھی بنانے لگی تھی تو بچے کوئی زیادہ پسند نہیں ہے تو پراتے تو وہ لوگ کھا لیتی ہیں لیکن جو کیمہ ہے نا وہ لوگ خوش زیادہ خوش ہو کے کہیں گے تو پھر بس تھوڑا سا میں نے ڈال کے ہودی چاپر کے اندر تو اس کو چاپ کر لیا تھا ساتھ میں میں نے سوچا کہ اب کہاں کباب کے لیے اتنی میند کروں گی تو پھر بس میں پین کے اندر ہی ڈال کے ان کے لیے تھوڑا سا بنا دیتی ہوں لیکن پھر کیا بات ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ کوئی کام سوچیں اور وہ پرفیکٹ اسی طرح سے ہو یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلت ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی ہر پھر یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھے ساتھ میں اس کے اندر ٹماٹر ہری میرچیں اور پیاز وغیرہ ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیا جب تک یہ میں کام کرنے لگے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اس پر زیادہ سے زیادہ شیئر اور اس پر کمنٹ ضرور کریے گا تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر کو پوکاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اندر مسالے میں میں نے کوئی زیادہ مسالے یوز نہیں کیا تھوڑی سی سورہ پھرچ اور نمک ڈالا تھا کیونکہ بچوں نے کھانا تھا تو زیادہ سپائسی ہونا تو بچے نہیں کھاتے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر نمک اور سورہ میرچ ڈال کے تھوڑی سی اور ساتھ میں اس کے اندر گرم سالہ ڈال دیا تھا تاکہ بچے بھی ہوش ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز اور لسن اور ایک کوکر کے اندر ڈال کے اس کے اندر ٹماٹر ہری میرچ اور سورہ میرچ اور نمک ڈال کے تو مسالہ بون لیا تھا بوننے کے بعد میں نے اس کے اندر گوبی اور علو ڈال کے بنا لیا تھا کیونکہ سبزی بنا رہی تھی صبح و ناشتے میں بھی ہم لوگ پھر یہی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے مجھے پھر میں نے جو ہے پہلے سوچ سبزی بناتی ہو تاکہ انہیں کھانا سب کر کے تو ساتھ میں پھر کیمہ بنا لوں گی تو یہ سارا کام کرتے ہو ہے مجھے رات کو آٹھ بچ گئے اور پھر میں نے اس کو اچھے اندر کیمہ جو میں بون رہی تھی وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر مجھے سپائسیز توڑے کم کم پینا میں نے اس کو روٹیاں لگوا کے بون کی فائنل اس کی یہ لک تھی اور اس کو گانش کر لیا تھا پیاز ڈال کے اور اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو اولاگ لائک شیئر اور اس پہ کمنٹ ضرور کریے گا